بسم اللہ الرحمن الرحیم ریسی پی شروع کرتے ہیں یہ میرے پاس ایک پتیلہ ہے یہ میرے پاس ہڈیوں گڈیوں کا اس کو ہم اچھے طرح واش کر کے اس کو پانی ڈال کے بوائل کرنے کے لئے رکھ دیں گے صرف یہ جو پانی اُبلنے کے بعد ہم نے اس کو پانی کو پھینک دینا ہے تاکہ اس کا جو اسمیل وغیر ہے وہ نکل جائے دیکھیں یہ پانی کھول گیا ہے اب میں اس کو پھینک دوں گی پھینکنے کے بعد نایا پانی ڈالیں گے ہم پتیلی میں اس کے اندر یہ گرم مسالہ ہے میرے پاس دارچینی ہے میرے پاس چھے سے ساٹھ ٹکڑے لانگ ہے کالی میرچ ہے آہاف اپ ٹیبل سپون اور بڑی الائچی ہے تین سے چار یہ ہم بوائل کرتے میں رکھ دیں گے ڈال کے یہ پیاز میں نے تین عدد لی ہے اس کو ہم پانی ڈال کے گرائنڈ کر لیں گے اچھی طرح یہ دیکھیں یہ ہڈیاں گڈیاں جو ہیں وہ بوائل ہونے لگ گئی ہیں اس کو ابھی ہم ڈھگ دیتے ہیں اب ہمیں مسالہ تیار کرنا ہے اس کے لیے میں پتیلی میں ہاف کپ آئل ڈالیں گے کیونکہ آلوڈی اس میں آئل بہت زیادہ ہوتا ہے اس لیے ہم زیادہ آئل نہیں ڈالیں گے لیسندر کا پیسٹ میں تھری ڈیبل سپون اس میں اٹ کروں گی تھوڑا سا سوٹے کر لیں گے اس کو یہ پیسی ہور پیاز اس میں اٹ کر لیں گے تھوڑا سا دھون لیتے ہیں اس کو اب اس کو ڈھگ کے ہم جب تک پکنے دیتے ہیں جتنی دیر میں ہم اپنا مسالہ ریڈی کر لیتے ہیں یہ میں نے ایک پاؤ دہی لے لیا ہے اس کو پھینٹ لیجئے اس کے اندر میں نے ایک پیکٹ پایا مسالہ مارکیٹ میں جو بھی آپ کے پاس آویلیبل ہو پایا مسالہ وہ اس میں ڈال دیا میں نے ایک پیکٹ اس کے بعد اس میں نمک شامل کر رہی ہوں میں دو ٹیبل سپون نمک کیا ہے ون ٹیبل سپون ہلدی پاؤڈر ڈالا ہے میں نے ریڈ چھری پاؤڈر تین سے چار ٹیبل سپون اٹ کر دیں پھر مسالہ پاؤڈر ہاف ٹیبل سپون اٹ کر دیجئے اس میں اب اس کو مکس کر لیجئے یہ دیکھیں مکس ہو گیا ہے اب ہم اپنا پیاس کا مسالہ دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی بھون جائے کافی حد تک یہ دس سے پندرہ منٹ میں نے بھونا تھا اب اس میں جو ہم نے مسالہ بنایا ہے وہ اٹ کر دیں گے مکس کر لیں گے اس کو بھی اب اس کو دکھیں اب اس کو دکھیں اس کے بعد دیکھیں یہ کافی حد تک دھون گیا ہے تھوڑا سا اور دھون لیتے ہیں اس کو چلیں جی اب یہ مسالہ ریڈی ہے اس کو ہم میں شامل کرنا ہے اپنی جو بوائل ہو رہی ہیں ہٹیاں گھٹیاں اس میں شامل کرنا ہے اس کو اس میں مسالہ آپ کو تیز پسند ہو تو آپ تیز بھی کر سکتے ہیں نمک بھی اپنے حساب سے آپ اور ایڈ کر سکتے ہیں مکس کر لیں گے اس کو اچھی طرح مسالے کو پورے پانی میں شوربے میں اب یہ بلکل بھی نہیں پکی ہیں مسالہ ایٹ کرنے کے بعد ہم نے اس کو صحیح طریقے سے پکانا ہے دیکھیں اچھی طرح مکس ہو گیا ہے اب اس کو ہم نے چار سے پانچ گھنٹے پکنے کے لیے رکھ دینا ہے یہ دیکھیں چار سے پانچ گھنٹے بعد ہمارا سالن بلکل ریڈی ہے شوربہ دیکھیں کتنا شاندار شوربہ تیار ہوا ہے اب اس کو ہم ڈش آؤٹ کر لیں گے بہت ایزی ریسپی ہے گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے آپ لوگ بلکل پائک اس میں ٹیسٹ آتا ہے کھانے میں بہت ذائقے دار بنتی ہیں اس کو آپ لوگ گھر پر ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے بتائی گا کیسی بنی جب تک اپنا بہت سارا خیال لکھی گا اللہ حافظ